ٹریفک حادثات میں گھاڑیوں کے پرمنٹ اور فٹنس سٹیفکیٹ جاری کرنے والے زیمہ داران اور مجرمانہ غفرت برتنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ وزریعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس میں میکمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا الہدہ سیکیٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ ٹریفک حاصلات میں گاڑیوں کے پرمنٹ اور فٹنس سٹیفکیٹ جاری کرنے والے ذمہ داران اور مجرمانہ غرفت برتنے والوں کے خلاف قانونی کاربائی کا فیصلہ مو سینئر وزیر کرنر رٹائیڈ وقار احمد نور وزیر لوکل گورنمنٹ فیصل ممتاز راٹھور چیف سیکٹری سمیت آلہ حکام نے شرکت کی گاڑیوں کی فٹنس کو مکمل طور پر چیک کیا جائے اور ٹریفک قوانین پر عمل درامت یقینی بنایا جائے آزاد کشمیر میں حاصلات کی روک تھام کے لیے جامعہ پالیسی کے تحت اقدمات کیے جائیں اجلاس میں اس حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئے روز پورانی بسیدہ اور کھٹارک گاڑیاں بطور پبلک ٹرانسپورٹ بدون قانونی جوازیت کے استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے درجنوں و مسافر لکمہ اجل بن رہے ہیں دیونیا کے مقام پر اوورلوڈنگ کے باعث ایک جیپ حاصل کا شکار ہوئی جس میں پندرہ انسانی جانوں کا زیاں ہوا اندر ایک ایام حاصل کی مفصل روپورٹ پیش کی جائے اور ذمہ داران کا تعین کر کے تحت ضابطہ قانون کاروائی عمل میں لائی جائے گی زلہ نیلے ویلی میں جو پرائیویٹ جیپس کے ڈبا بطور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہے تھے فل فور بند کرتے ہوئے ان کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی